جی ایک مرتبہ پھر فورڈ میک ویت فاطمہ میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں تو چلیں بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں میں ہوں فاطمہ میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں ایک بہت ہی زبردست قسم کا بیوٹی ٹپ لے کے آئیں ہوں یہ ایک بیوٹی ماسک ہے جس کے استعمال سے آپ کی سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی اس ماسک کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو آپ کے گھر کے کچن سے مل جائیں گے جس میں ایک چھوٹا سا آلو ملتانی مٹی چاہیے آپ کو اس کے علاوہ ارک گلاب چاہیے اور روغنے بادام یا بادام کا تیل چاہیے اس ماسک کو بنانے کا فائدہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں اس بدلتے موسم میں یہ ماسک آپ کو ایکنی ڈرائی سکن رنکلز ڈارک سرکلز بلیک ہیڈز ایکنی سکارز اور تو اور ڈرائی سکن سے بھی نجات دے گا تو چلے شروع کرتے ہیں ماسک بنانے کے لئے میں نے ایک چھوٹے سائز کا آلو لیا ہے جس کی خصوصیات میں نے سائٹ پہ منشن کر دیے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ آلو سے ہمارے آنکھوں کے گرد کے ہلکے ختم ہوتے ہیں جھوریاں اور سورج کی تپش سے جو داخ پڑ جاتے ہیں ہمارے سکن پہ وہ ختم ہوتے ہیں جلد کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے اور جلد میں ایک ٹائٹنس آ جاتی ہے جی ارکے گلاب لینا ہے اور ارکے گلاب کی خصوصیات بھی میں نے سائٹ پہ منشن کر رکھی ہوئی ہے اور ارکے گلاب آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے لینا ہے اور ارکے گلاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو یوتفل فریش سکن دیتی ہے جسے آپ ترو تازہ اور جوان رہتے ہیں اچھا میں آپ کو یہاں آلو دیکھ کے مجھے یاد آیا آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے میرے چینل پہ آلو کے بہت ساری ریسپیز ہیں آپ پلیز اس کو چیک آؤٹ کیجئے گا میں نے اوپر منشن بھی کر لیے ہیں آئی بٹن میں جی تو آلو اور ارکے گلاب سے ایک بہت ہی سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو اس طرح چھان لینا ہے اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ساتھ میں بیل آئیکن کو تباہ دیجئے اور سبسکرائب کیجئے میں ٹرانسفر کر دیا ہے حض بھی ضرورت ملتانی مٹی لینی ہے جو ہمارے چہرے سے پیگمنٹیشن اور پیمپلز کو ہٹاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چہرے پر سے بلیک ہیٹس کو بھی ریموف کرتا ہے آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے میرے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی دیجئے گا ملتانی مٹی سکن کی ایریٹیشن کو بھی کم کرتا ہے اور میں سائٹ پر منشن بھی کر دوں گی کہ اس کے علاوہ ملتانی مٹی کی اور کیا خصوصیات آلو اور ارکی گلاب کا جو محلول بنایا تھا وہ ہم نے اپنے ضرورت کے حساب سے ڈالتے جانا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے روغن بادام یا بادام کا تیل ڈالنا ہے روغن بادام کی خصوصیات میں نے سائٹ پر منشن کر دی ہے لیکن اس کی جو سب سے اچھی خصوصیت اور سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے وہ یہ کہ ہمارے سکن کے خوشکی کو یہ دور کر دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے آنکھوں کے گرد ایک پفنس سے آ جاتی ہے ایک گبھار سا آ جاتا ہے تو اس کو بھی یہ ساتھ ساتھ ختم کر دیتا ہے اور اس میں آپ نے ضرورت کے حساب سے جتنی آپ کی سکن پر خوشکی ہے اس حساب سے آپ نے یہ تیل ڈالنا ہے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہم نے ساتھ ساتھ اس محلول کو ارکے گلاب اور آلو کے اس محلول کے ساتھ ہم نے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے حساب ضرورت ہم نے وہ محلول لے لینا ہے میرا تو سارے کا سارہ ہی استعمال ہو گیا ہے ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرتے جانا ہے اور اس کو ایک اچھا سا محلول بنا لینا ہے اس طرح کا پیسٹ بنانا ہے جو آپ کے سکن پر ٹھہر جائے بہے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے میری طرح سے چمچ سے نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھے بچوں کی طرح یا اپنے ہاتھ سے کیجئے گا اور یا پھر برش لیجئے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے پلیز اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کمنٹ کر کے مجھے ریکمینٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مزید کس قسم کی ویڈیوز چاہیے اچھا یہ میں نے اپنے سکن پہ لگا لیا ہے آپ اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ یہ اچھے سے لگائیے گا میں نے یہ یہاں پہ اپلائے کر دیا ہے اور اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد اب میں اس کا انتظار کروں گی اور انتظار میں نے کتنا کرنا ہے ٹین منٹس کا کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو پھر یہ لیجئے جناب یہ ہلکہ ہلکہ ڈرائے ہو گیا ہے یہ تین منٹ تک میرا اس طرح ڈرائے ہو گیا ہے موسم کے حساب سے یہ ڈرائے ہوتا ہے پانچ منٹ کے بعد میرا اتنا سا ڈرائے ہوا تھا اور جب تھنڈ ہوتی ہے تو ظاہری باتیں ڈرائے کرنے میں خوشک ہونے میں یہ ٹائم لیتا ہے لیکن جب گرمی ہوتی ہے تو جلدی سے یہ ڈرائے ہو جاتا ہے اب دیکھئے آٹھ منٹ کے بعد یہ سیچویشن ہے اور پورے دس منٹ کے بعد جناب میں نے اس کو دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد آپ دیکھئے کہ کس طرح سے اچھا سا کلر بھی فیر ہو گیا ہے کلنزنگ آ گئی ہے ساف ستری ہو گئی ہے سکن اور دوسری بات یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ ڈرائنس ختم ہو گئی ہے اور آئل کی ایک اچھی سی شائن آ گئی ہے یہ تھی جناب آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور آئی بیٹن کو کلک کر کے اس کی ریسپیز کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے کمنٹس سے مجھے بتائیے گا کہ وہ سب کیسے لگی اللہ حافظ